اسلام علیکم بیوپرز ویلکم ٹو شو بیز انفو ٹی وی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ پاکستان کی سوپر سٹار میرا کو مینڈل ہاسپیٹل میں منتقل کر دیا گیا تو اس خبر کی مکمل تفصیلات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ویڈاؤٹ سکپ کیے اینڈ تک ضرور دیکھے گا اور اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو مڈی لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز ٹائم پر ملت رہیں پاکستانی ادھکارہ میرا ایک مرتبہ پھر امریکہ جا کر مشکل میں پھنس گئیں تفصیلات کے مطابق پاکستان کی سوپر سٹار میرا مینڈل ہاسپیٹل پہنچ گئیں ہیں اس حوالے سے ادھکارہ کی والدہ شفقت زہرہ بخاری کا کہنا ہے کہ تین اپریل کو میرا نے گبرا کر امریکہ سے فان کیا ہے کہ مجھے پاگل خانے داخل کروا دیا گیا ہے میرا کی والدہ کا کہنا ہے کہ مجھے معلوم نہیں میری بیٹی کو کس نے پاگل خانے داخل کروایا ہے شفقت زہرہ نے کہا کہ میری بیٹی کے خلاف سادش کرنے والے بہت سے لوگ ہیں میرا ابھی کس حالت میں ہے مجھے کچھ معلوم نہیں ادھکارہ کی والدہ نے وزیراعظم عمران خان سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری بیٹی کو وطن واپس لائے جائے زہرہ کا کہنا ہے کہ ادھکارہ میرا کو امریکی ڈاکٹر کے ساتھ بتمیزی کرنے اور پروٹوکول مانگنے پر پاگل قرار دیا گیا ہے زہرہ نے بتایا کہ ادھکارہ میرا کرونا ویکسینیشن کے بعد بخار میں مبتلا ہوئی تو دوبارہ روٹین چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئیں اور وہاں میڈیکل ٹیم سے اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر دیں ادھکارہ میرا نے ڈاکٹر کو کہا کہ مجھے پاکستانی وزیراعظم تک پروٹوکول دیتا ہے یہاں تک کہ سینٹ کی نشست کے لیے تحریک انصاف کی جانت سے پیش کشبی کی جا چکی ہے کیا آپ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں میرا وی آئی پی طور پر چیک اپ کیا جائے ذرائع کے مطابق پاکستانی ادھکارہ کی بتمیزی بڑھی تو ڈاکٹر نے انہیں وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ آپ شروع بھی سٹار ہوں گی مگر میں اصول کے مطابق ہی مریضوں کو ڈیل کرتا ہوں ڈاکٹر کی وارننگ کی باوجود ادھکارہ کی جانب سے بتمیزی جاری رہی تو ڈاکٹر نے ذہنی امراض کے سینٹر فون کر کے عملے کو طلب کر لیا ذرائع کے مطابق امریکی ذہنی امراض کے سینٹر نے ادھکارہ میرا کو پاگل قرار دے دیا ہے اور اس سلسلے میں وہ گزشتہ دو روز سے میڈیکل سینٹر میں ہی موجود ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ادھکارہ میرا نے بھی اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے تو یہ تھی آج کی شروع بیز کی تازہ ترین اپ ڈیٹ شروع بیز انڈریسٹری کے ریلیٹڈ مزید خبروں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں